اسی لئے ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیرت فرما دیجئے اب دیکھو صحابے کرام بھی نصیت فرمائیے اذنی و اوجز مجھے نصیت فرما دیجئے اور مختصر فرما دیجئے اب یہ بظاہر تو عجیب سی بات ہے کہ نصیت کے درخواست بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ قائد بھی لگا رہے ہیں کہ مختصر ہو مگر اس لئے کہ عمل کرنے کی نیت تھی یا اللہ کہ کوئی لمبی چوڑی نصیت ہوئی پتہ نہیں یاد رہے کہ نہ رہے عمل کر سکوں نہ کر سکوں تو نیت یہ ہے کہ عمل کروں لہذا یہ ساتھ درخواست کر دی کہ مجھے مختصر نصیت فرمائیے تو نبی کریم صورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے بھائی خدا کے بندے تم مجھ سے نصیت کی فرمائش بھی کر رہے اور شرطیں بھی لگا رہے ہو کہ مختصر ہو آپ نے قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں نصیت مختصر چاہیے تو مختصر ہی کرتے ہیں کیا فرمایا مختصر نصیت یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے کیا معنی کہ کوشش کرو کہ ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو تمہاری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے کیا لفظ اتمال فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رہے یعنی جو ذکر نہیں کرتی زبان وہ خوشک ہے خوشک ہے اس کا صحیح فائدہ نہیں آج میں اٹھا رہا اور جب اللہ کا ذکر کرنے کے اس کو توفیق ہوگی تو تر ہوگی تر و تازہ ہوگی وہ اس کے اندتاز ہی پیدا ہوگی اس کا اصل فائدہ حاصل ہوگا لسانوں کا رتبم بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے یہ مختصر نصیت کرتی ہے تو مختصر لیکن اگر عمل کر لیا جائے اس پر تو سارا دین اس میں آ جائے گا آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر زبان پر ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ہمیں نہیں معلوم کس ذکر میں کیا معارف و عقائق اور کیا اسرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں حدیث میں تو پڑھ لیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ میزان عمل کا پلہ بھر دیتا ہے اب کیسے بھر دیتا ہے کیا اس میں راز ہے اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن اس میں انوار ہیں وہ انوار ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے فیلال لیکن ہیں انوار ایسے انوار ہیں جو آدمی یہاں سمجھ نہیں پا رہا ہمارے حضرت تھا اللہ مانوہ شاہد صاحب کشمیر عبداللہ کی بات حضرت والد صاحب عبداللہ نقل فرماتے تھے کہ آخرت کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ حقائق کے اشیاء منکشف ہو جائیں گی اہل جنت پر حقیقتیں منکشف ہوں گی پتہ چلے گا ہر ایک بات کی حقیقت کا سبحان اللہ کے کلمے میں کیا نور تھا الحمدللہ میں کیا نور تھا لا الہ الا اللہ میں کیا نور تھا کیا انوار و برکات تھے یہ اسرار وہاں جا کر منکشف ہوں گے لیکن یہاں یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات زبان پر ہوں تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی سے قرب بڑھے گا یہ اور جتنا جتنا قرب بڑھے گا تو انشاءاللہ ہمارے سوچوں کے زاویے تبدیل ہوں گے افکار کے زاویے تبدیل ہوں گے دل دنیا سے آخرت کی طرف مڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبتیں دل میں پیدا ہوں گے یہ ارتائج حاصل ہوں گے ضرور ہوں گے انشاءاللہ لیکن کرنا والا چاہیے محبتیں دل